مشاورت کا عمل کہاں تک پہنچا؟ پاکستان کرکیٹ بورڈ کی جانب سے بتا دیا گیا کہ کل سبہ گیارہ پہ جو پاکستان کرکیٹ بورڈ کی جانب سے محسن نکوی صاحب نے ایک نئی سیلیکشن کمیٹی بنائی تھی تو مکمل سیلیکشن کمیٹی بیٹھ کر لاہور میں پریس کانفرس کرے گی بتقاعدہ طور پر پوری ٹیم کا اعلان کیا جائے گا اس کے ساتھ سے زرائقہ کہنا ہے کہ جو فاس بولر حارس رہوف ہے ابھی تک سکارڈ میں جگہ نہیں برات پائے کیونکہ وہ کنڈے کی انجدی کی وجہ سے ٹیم میں شامل نہیں تھے اس کے ساتھ سے زرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ عثمان خان کو بھی مزید موقع دی جائے اس کے ساتھ سے سائم عیوب ہوں گے اور دیگر کھلاڑی افان نیازی کو بھی ٹیم میں برکار رکھا جائے گا یوں توقع کی جاری ہے پچیس اکرین سکارڈ کا اعلان کیا جائے گا کل قومی سیلیکشن کمیٹی جو کل اعلان کرے گی لاہور میں آزم خان کے والے سے کیا خبر ہے کیونکہ آزم خان کی انجدی کی وجہ سے عبدالحصیب کو سکارڈ میں شامل کیا گیا تھا اور کافی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ عبدالحصیب سے زیادہ بیٹسمن بیتر بیٹسمن وکیٹ کیپر بیٹسمن جائے وہ محمد حارس ہے جن کا کے پی سے تعلق ہے تو کیا محمد حارس کے نام پر غور ہو رہا ہے حارس کے نام پر بھی غور ہو رہا ہے مگر توقع یہ کی جاری کہ آزم خان جو ان سے کل اعلان ہوگا اس میں ٹیم میں شامل کر لیا جائیں گے ان کے دانے سے دونوں سے مشابت کی گئی ہے جو منس سیلیکشن کمیٹی ہے مختلف راہ سامنے آ رہی ہیں کوشش کی جانت سے بھی اس کے ساتھ ہے کیونکہ کپتان بھی اب سیلیکشن کمیٹی کا حصہ ہے اور جو ممبرانی سیلیکشن کمیٹی ہے جس طرح انہوں نے بھی مشابت کی تو یہ تمام جو جن کے ووٹ زیادہ جن کی رائے زیادہ ہوگی اس کے بعد فائلی طور پر کل ٹیم کا نام آجے گا ابھی سے مختلف جو رائے آ رہا آ رہی ہیں کہ ایک حصیب کی جانت سے پلڑ ادبار یا دوسری جانب آزم خان کی بھی فٹنس کے زیادہ لیا جا رہا تھا تو اس کو بھی ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے تو تمام جو حکمی رپورٹ کے بعد کل ٹیم کا اعلان ہوگا ٹھیک ہے چیمپنس ٹروی کے حالے سے کیا تفصیلات ہے کیونکہ موسیل نقوی صاحب بڑے پور امید ہے کہ چیمپنس ٹروی پاکستان میں ہی ہوگی بالکل موسیل نقوی صاحب آس سے ایکٹیف بھی نظر ہے اس حوالے سے آئی سی سی کی جو ٹیم ہے سیکیورٹی ٹیم نے بھی جو گزشتہ ماہ پاکستان کا دورہ کے جس میں اسلام آباد کے بھی لاہور میں بھی گئے ایک ہی شہر میں رکھنے کی تجویز پی سی بی کی جانے سے آئی سی سی کو آج بھیجی گئی ہے پاکستان کریٹڈ بورٹ نے چیمپنس ٹروی کا جو اپتدائی ڈراف شیڈول آئی سی سی کو بھیج ہے اس میں چیمپنس ٹروی کی جو ٹین میچز پاکستان کے تین وینیوز کراچی لاہور اور راولپینڈی میں ہوگے تو درائے کا کہنا ہے کہ آئی سی سی چیمپنس ٹروی دوہزار پچیس کے شیڈول میں بھارٹی ٹیم کا سفر کم رکھنے کی تجویز دی گئے جس کی پیشن ہے پہلے راول میں بھارٹی ٹین کے جو میچز ہیں ان کو ایک ہی شہر میں سیکیورٹی اور سہولت کے پیشن نظر رکھنے کی تجویز سامنے آئی ہے تجویز کا مقصد ہے کہ پاکستان میں قیام کے دوران جو بھارٹی ٹین کو کم سے کم سفر کرنا پڑے ابتدائی شیڈول جو آئی سی سی کو دیگر ممارک سے فیڈبیک لے گا اس کے بعد جو حکمی شیڈول جاری کیا جائے گا آئی سی سی جو چیمپنس ٹروی جو تمام تجویز ہے چیمپنس ٹروی کے پاکستان میں ہو اس حوالے سے جو لاہور سمیت جو پاکستان کی کرکل سٹریڈیم ہیں ان کو بھی اپگریڈیشن کا عمل شروع کر دیا گیا ہے